ہیلو سٹینٹس ایک بار پھر سے آپ سب کا ویلکم ہے تو سٹینٹس آج ہم لوگ نسی آرٹی کلاس 11 بائیلوجی چیپٹر ون دھ لیوینگ ورڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں فائلم کے بارے میں تو سٹینٹس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یار ترین چینل کو سبسکرائب پر کے بیل نوٹیفیشن کو آن کر لو اور ویڈیو اگر اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو سٹینٹس اس سے پہلے ہم لوگوں نے آلڑی کلاس کے بارے میں پڑھ لیا تھا تو آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے آج ہم لوگ فائلم کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ فائلم کے سٹینٹس ویڈیو بہت ہی شاڈ ہے پورا لاشٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو آسانی سے پورا کچھ سمجھ میں آجا کہ فائلم کس کو کہتے ہیں تو دیکھئے سٹینٹس بہت سارے ایسے انیمالز ہوتے ہیں جیسے فیشز ہو گئیں یعنی مچھلیاں ہو گئیں ایمفیبیانز ہو گئے یعنی اوبہیچر ہو گئے ریپٹائلز ہو گئے یعنی جو سریسیپ ہوتے ہیں رینگتے ہیں وہ ہو گئے برڈز ہو گئے یعنی پکشی ہو گئے اور میملز ہو گئے یعنی جو استندھاری ہوتے ہیں سٹینٹس ان سب کو ایک ساتھ کچھ کامن فیچرز یعنی ان کی کچھ کامن لکشوڑوں کے کارڑ ایک کٹیگری میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسی کٹیگری کو ہم بولتے ہیں فائلم فائلم کارڈیٹا کیا بولتے ہیں فائلم کارڈیٹا سٹینٹس میں نے کیا بتایا کہ بہت سارے انیمالز ہیں جیسے کی فیشز ہو گئیں ایمفیبیانز ہو گئیں یعنی جو کی پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پر بھی رہتے ہیں ریپٹائلز ہو گئے یعنی جو رینگتے ہیں جیسے کی سامپ سنیکس برڈز ہو گئیں یعنی جو اڑتی ہیں اور میمیلز ہو گئے جو کی جن کے اندر میمیری گلینڈز پا جاتی ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو یہ فیشز ایمفیبیانز ریپٹائلز برڈز اور میمیلز ان سب کے بہت سارے کچھ ان میں کچھ کامن کاریکٹرز ہوتے ہیں اور ان کامن کاریکٹرز کی بیسز پر ہمیں ان سارے انیمالز کو ایک کٹیگری میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو ہم کیا بولتے ہیں اور اس کٹیگری کا نام رکھتے ہیں فائلم قوڈیٹا تو ان سب میں یعنی فیشز میں امفیبیانز ریپٹائلز برڈز اور میمیلز میں کیا کامن کاریکٹر ہے تو ان میں کامن کاریکٹر ہے نوٹو کارٹ کی پرزنز کیا نوٹو کارٹ یعنی ان جتنے انیمالز میں نے ابھی بتایا ان سارے انیمالز میں ایک کامن کاریکٹر کیا ہے کہ ان میں نوٹو کارٹ پائے جاتا ہے کیا پہ جاتا ہے نوٹو کارڈ نوٹو کارڈ کیا ایک راڈ لائک سٹکچر ہوتا ہے جو جو دارسل سائیڈ میں یعنی باڈی کے دارسل سائیڈ میں مطلب پیچھے کی طرف پیٹھ والی سائیڈ میں پہ جاتا ہے جس کو عام طور پر ہم لوگ کیا بولتے ہیں ورٹیبرل کولم بولتے ہیں ریڈ کی ہڈی بولتے ہیں تو اسی کو نوٹو کارڈ بھی کہا جاتا ہے ٹھیکنے سیڈنس تو نوٹو کارڈ پہ جاتا ہے ان انیمالز میں اور ساتھ ساتھ ان میں ایک اور کامن کاریکٹر ہوتا ہے وہ کیا ان میں ڈارسل نیورل سسٹم پہ جاتا ہے ڈارسل نیورل سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے ان میں نرو کارڈ پہ جاتی ہے ڈارسل نیورل سسٹم کا مطلب ان میں نرو کارڈ پہ جاتی ہے یا پھر آپ بول سکتے ہیں ان میں سپائنل کارڈ پہ جاتی ہے ٹھیکنے سیڈنس کہاں پہ پہ جاتی ہے ان کے دارسل سائیڈ میں پیٹ کی طرف پیٹ پہ بیچ میں پائی جاتی ہے جہاں پر نوٹو کارڈ ہوتا ہے تو سنٹس یہ جتنے انیمز تھے فیشز، ایمفیبین، رپٹائلز، برڈز اور میمیلز ان سب کا کامن کریکٹر کیا ہے کہ ان میں نوٹو کارڈ پائی جاتا ہے اور ان میں دارسل نیورل سسٹم پائی جاتا ہے تو ان دو کامن فیچرز کی وجہ سے ہم فیشز، ایمفیبین، رپٹائلز، برڈز اور میمیلز کو ایک کامن کارٹیگری میں رکھتے ہیں اور اس کارٹیگری کو ہم کیا بولتے ہیں فائلم، اس کا نام کیا رکھتے ہیں فائلم کارڈیٹا کیا رکھتے ہیں سٹیونٹس؟ فائلم کارڈیٹا آپ کو بڑی انسی یاد ہو گیا نا فائلم کارڈیٹا میں ہم کن کو رکھتے ہیں ایمفیبین کو رکھتے ہیں فیشز کو رکھتے ہیں رپٹائلز کو رکھتے ہیں برڈز کو رکھتے ہیں اور میمیلز کو رکھتے ہیں اور ان سب کا کچھ common character ہے وہ common character کیا ہے ان کے اندر notocard پائے جاتا ہے ان کے اندر dorsal neural system یعنی ان کے اندر nerve cord پائے جاتا ہے یا پھر notocard یا پھر ان کے اندر spinal cord پائے جاتا ہے ٹھیک نا سنٹس آپ بلکل confused مت ہوئے گا notocard الگ ہے dorsal neural system یا پھر nerve cord یا پھر spinal cord سیم ہے ٹھیک نا سنٹس تو یہ تو ہو گیا ہے animals کی cases میں اس طرح سنٹس جب ہم plants کو دیکھتے ہیں تو plants میں کیا ہوتا ہے کی جو classes ہوتی ہیں یعنی اس سے پہلے میں نے last lecture میں آپ کو class پڑھایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو تو classes جو ہوتی ہیں اگر دو یا دو سے زیادہ classes جن میں کچھ characters کیا ہیں سیم ہیں ٹھیک نا classes with few similar characters ncrt یہی لائن لکھتا ہے classes with few similar characters یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں classes with few similar characters یعنی plants کی cases میں جو classes ہیں جن کے کچھ character آپس میں سیم ہوتے ہیں تو ان classes کو ہم ایک higher category میں placed کر دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں اور اس higher category کو ہم کیا بولتے ہیں division کہتے ہیں کیا بولتے ہیں division یعنی students plants کے case میں phylum نہیں بولا جاتا plants کے case میں phylum کی جگہ کیا بولتے ہیں division بولتے ہیں phylum کی جگہ کیا بولتے ہیں animals کے case میں بولا جاتا ہے plants میں phylum نہیں ہوتا ہے plants میں phylum کی جگہ پر کیا word use کرتے ہیں division word use کرتے ہیں تو students classes with few similar characters یعنی کچھ سمان لکھچڑوں والی جو کلاسز ہیں ان کلاسز کو ہم ایک کامن ہائر کٹیگری میں ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں ڈیویزن کہاں پر پلانٹس کے کیس میں اور اینیملز میں کچھ کامن کریکٹرز کی بیسیس پہ ہم بہت سارے اینیملز کو ایک ہائر کٹیگری میں پلیشٹ کر دیتے ہیں جیسے ہم نے فیشز کو ہمفیبینز کو ریپٹائلز کو برڈز کو اور اینیملز کو کچھ کامن کریکٹر کیا تھا نوٹو کارٹ کی پریزنس اور ڈارسل نیورل سسٹم کی پریزنس ان دو کامن کریکٹرز کی وجہ سے ہم نے ان سارے اینیملز کو ایک کامن فائلم بنا کے رکھ دیا اور اس فائلم کا نام رکھ دیا فائلم کارڈیٹا آپ کو بڑی ہیں سے سمجھ میں آگیا ہوگا سٹرنس ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ